مجنون کلو کس نے پوچھا کی نہ آئے تیرا مجنون کس نے پوچھا کی نہ آئے جناب دا انہوں نے کہا ساڑا نام لیلہ ہے سمجھنے ذرا مجنون کلو پوچھا کی نہ آئے تیرا کہیں دب میرا نام لیلہ ہے انہوں نے کہا چلیا لیلہ تے عورتہ دا نام ہوندہ ہے سریکی چیزی میں کہتے ہیں لیلہ تے سوانیہ دا نام ہوندہ ہے لیلہ تے خواتین دا نام ہوندہ ہے لیلہ تے نشوانی نام ہے لیلہ تے لیٹس دا نام ہے لیلہ تے عوردہ نام ہونڈا ہے تو تے مردیں انہوں نے کہا میں نہیں چلا تو چلا ہے ساڑھا نام لیلہ ہی ہے انہوں نے کہا جناب تے ابا جیدی کے نام ہیں انہوں نے کہا ابید نام ہی لیلہ ہی ہے انہوں نے کہا تیرا قبیلہ کڑھا ہے انہوں نے کہا لیلہ انہوں نے کہا تیری حضرتی انہوں نے کہا لیلہ انہوں نے کہا تیرا جمال انہوں نے کہا لیلہ سہان اللہ جس کو اپنے آقا کے بغیر کچھ نظر نہ آئے تو میں آگاز کرتا ہوں ہمدی باری تعالیٰ کے ساتھ لبائک اللہ ہم لبائک لبائک لا شریکٰ لکلبائک ان الحمدہ ترجمہ سوری شاعر کا کہتا ہے ہاتھ اٹھا کے سبحانہ را کیا باتا ہے سر بھوئیے گا بلے شک سوری فرما دے جے میں تینوں اندر ڈھوڈا پھر ربکہ ید جانا جے میں تینوں باہر ڈھوڈا میری اندر کون سمانا میں مجھتوں ہیں ہر جاتوں ہیں ایتھے بلہ کون نمانا بلے شک سوری فرما دے دوپ دے سورج چارنوالا پھنچ دے دیوے پاننوالا جینا دانی چکتے کوئی اوٹنا دوں بھی پاننوالا لوکی کے دے دال گلدی نہتا پتھر گلدے رکھے تیرے رحمت نال سوڑی آرپا پانی تے بندے یہ چال دے اول حمل دے سنای الہی جو مالک کے ہاتھ جھا دے 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 بابا بارشاہ بابا بارشاہ جنہوں نے ہیر بارشاہ لکھی ہے ہاتھ جھا دے ہاتھ جھا دے ایک جاگدہ جوڑ شرد دے تجھا جاگدہ پہرے دا راتی ایک جاگدہ عشق دی مرض والا تجھا جاگدہ سخت بیمار راتی بابا بارشاہ بابا بارشاہ سارے ہی سو جانتے ایک جاگدہ پر بردی گار راتی ایک منٹ ایک منٹ میری بات سنیں ایک منٹ میں کوئی اپنے پیوہ دادے ذکر در ہی نہ کر رہا لاہور دعویٰ کا بارڈر یہ کسے بارڈنوں کر آس کرو ہر کار دے دس 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 سانم پڑے ہیں بھگوان پڑے ہیں مورتیاں پڑی ہیں کسے دے کانے چے کوکا ہے کسے دے کانے چے کانتا ہے پتھر دے بنا کے اپنے ہتھاں دے نال انہوں نے پوجی جاندے رام رام کری جاندے رام رام کری جاندے رام رام کری اندر پورے کرونے دے دوران بڑا اونا رام رام دیتا جو در رام رام نہ نا آیا کہ اپنے گھران یہ چھتا دکھلو کہ اپنے بھگوان اپنے ہتھاں دے نال گلیاں دے سوٹھ کے وہ نہ کہا رام رام چھوٹو راب راب کرو جنا ساری زندگی جنا دے پیوڑا دے نہیں منیا انہوں نے کروڑا شیف نے منا دیتا بھی رام رام نہیں راب راب ہے اللہ اللہ ہے تو تو مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا ہے راب اٹھا کے سبحان اللہ بول بھئی رانجاز حفدہ ساتھ ہے آئیے بارسیہ دیویرس ابتدا کرنا چاہتا ہوں میرا بھائی مختار صدیقی صاحب میرا بیٹا عمر صاحب اور ان کی پوری ٹیم آجواز یہاں دے میرے بین والا ایک ایک کبندہ خوش نصیب میرا جملہ ہوتی نظر ہوتی چھولی چھولی چھول ایک دیواز سے ضروری نہیں میکنے بندہ کوئی نکھا موڑا پیاندہ میل ہوئے کہ پھر اوپا مالک ہوئے انہوں سمجھے گی نا نا ایک کساب میں کھڑے ہو گئے محمود و آجاز نا کبندہ رہا نا کبندہ نواز بولے گا وہ کہ نکھ پیدا ہی میرے راب نے کیتا ہے پنجابی فیر کہتا ہے پہنو سی اللہ دیان نا ہی اللہ نا بندے نبستی نا بھیڑا محلنہ نا عرض و سماوات آشاوہ کلنہ دکھینہ سی پھیل کے نے اجزب جلنہ خیال آئے ہونے کلنے کی رہنہ شاید کتائیوں بے آکن سی کہنہ پھر پہلو بنایا خدا ہی دا کہنا کہ جس تا وضوح میں منامی یوں لینا خدا دی ہو دینا سیاہ چھنائی ادنیا پروسے دی خاتر بنائی خدا ایک کے ایک کے یریہ سماواتے خود بنا کے خود ارشاہ مرمایا نونا کلمہ آزہار کو ربو بیا رب کیا کمہ تجھے نہ بنانا ہوتا نہ سمی نہ سما نہ مکی نہ مکا نہ چو نہ چرا نہ ہست نہ ہست نہ فردہ نہ بود نہ آج نہ کل نہ جب نہ تاب نہ کاب نہ آپ نہ پستی نہ ملدی نہ گل نہ گودار نہ جنب نہ بہار نہ آدم نہ آدمیل نہ ایشہ نہ کلمہ نہ موسیٰ نہ کوہدور نہ جبرائی نہ میقائی نہ ادرائی نہ ادرابیر رب کہتا ہے نہ چاپ نہ چمک نہ پھول نہ مہک نہ سات سمدر نہ زمی نہ بار نہ بہار کچھ نہ ہوتا بلکہ رب کہتا ہے تجھے نہ بنانا ہوتا اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا مولانا شدامتا زیاد زفران چالے نبی بیچے آئے بولنا جے بارشیو بولنا جے سکرے بولنا جے میرے بولنا خبر نقائی خاصا رحم اقزاب آیا تکیڑا بولنا آج اتھا کے سبحانہ رکھی آج آج اتھا کے سبحانہ بلکہ اردو شعر کہتا ہے ہر امتحا سے پہلے ہر امتحا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے کابی ہے جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں ہاں جناب آدم کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ان کے شفی ہونے کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد حضرت نوح کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ان کے نجی ہونے کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ان کے نبی ہونے کو مانتا ہو مگر مصطفیٰ کے بعد حضرت عشوائی کو مانتا ہو مگر مصطفیٰ کے بعد ان کے شبیر ہونے کو مانتا ہو مگر مصطفیٰ کے بعد حضرت عبرہیب کو مانتا ہو مگر مصطفیٰ کے بعد ان کے خلیر ہونے کو مانتا ہو مگر مصطفیٰ کے بعد جناب عوشہ کو مانتا ہو مگر مصطفیٰ کے بعد ان کے قلیب ہونے کو مانتا ہو مگر مصطفیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ کو مانتا ہو مگر مصطفیٰ کے بعد ان کے ری ہونے کو مانتا ہو مگر مصطفیٰ کے بعد ہر صحابی کو مانتا ہو مگر مصطفیٰ کے بعد ہر طابعی کو مانتا ہو مگر مصطفیٰ کے بعد صدیقِ اکبر کو مانتا ہو مگر مصطفیٰ کے بعد بڑیو کے آجوں کو مانتا ہو مگر مصطفیٰ کے بعد ان کی عطالت و صداقت کو مانتا ہو مگر مصطفیٰ کے بعد مسلمانِ قدی کو مانتا ہو مگر مصطفیٰ کے بعد ان کے حیاء کو مانتا ہو مگر مصطفیٰ کے بعد مولا علی بچہ آخری جملہ سنیے گا کلاب لمبا ہے اپنے بیٹے کی طرف سفق کرتا ہوں مر کی طرف لیکن توجہ مولا علی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد اے نہر علی تاتہ حجویری پیرت میری بابا حرید پانجزی سلطان باہو ہر بھلی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد اس لیے کیا رہا ہوں شدہ متان سیرہ سبرہ شاد نبی میں چاہیاں آمالوں کا خبر رکھائی خاص ہے خبر رکھائی خاصہ روح زبا یافتے کہنا مولانا بہت شکریہ ایک شیر اور پڑھنا چاہتا ہوں پھر اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جانا چاہتا ہوں یقین کرے بڑا تھکا ہوا تھا میرے بیٹے کو پتا ہے آخری دن بھی جب میں منچسٹر ائرپورٹ سے جہاز بھرنے لگا اس دن بھی میں ایک محفر سے فارغ ہوکے تب ہی جہاز میں بیٹھا اور پھر جب میں یہاں پہنچا قسم لے لو آٹھ تری کو سبح پہنچا ہوں اس دن سے لے کر آج تک کوئی ریسٹنس چالسو چالہ ہے پھر پاکستان ہے پیارے اور میری اکھان دیتا رہے شبان اللہ نے بولنا نا جیڑا حضرت چو پشاہ نہیں ہوں بیٹھا شبان اللہ بیو کمال کمال ایک کسے والو بیٹھے مسکان نہیں لیانی چی رہتے تینا کسے دمازاک اڑھانے ایک غلط بیٹھے جی کہ موسیٰ رسولہ برلنگن تیو گوئے کا دیوانے نے بیٹھے اگر دا اللہ تو تھلے آمیں یا تینو کجل پاما تینو نواما تیرا بودا پاما تینو کپڑے پاما انہوں نے کہو اے شرک کر رہے ہیں اللہ نے فرما نا پیارے ایسی جملے ہمالنا ویخ ای ویخ دے دل دے بیچے کی محبت ہے کہ میرا رب ہے میرا رب ہے اس لئے کبھی کسی کا مد آکھ نہیں اڑاتے آخری سے سننا ہے ایسے نال میں وارسیاں دے ویڑچ وارسیاں دے محلچ وارسیاں دے تارفچ جیڑے لوگ بیٹھیں میں بابا پیر سید حسرین میں بوشا جی قبلہ دامت برکات و مخدسیہ جتے بھی تشریف فرمانے سید بادشاہ دے قدمہ تاتھرہ کے اگلا جملہ دینا چاہنا شاہی بھی آنگے میں اپنے ٹائم نہ لی انشاءاللہ چلا جامانگا لیکن جتنی دیر بیٹھا نہ میں چپ بینہ دینا ہے میں فیصل آباد ہونایا توجہ رکھنا ہونتے فیصل آباد ہو کارا پھر سفر کر کے آئے لیکن میں سفر کیتا ہے فیصل آباد دے بچے بڑیاں بڑیاں ملنے میریاں نہیں لوکا دیاں دل کردہ ہو جڑا بندہ نہیں نہ بولدہ وہ دے ایک وکی رضائی دیئے وکی رضائی دیکھیں تھوڑا جدہ مو بار کٹ کے بندہ پوچھیں بتا تیری رضا کیا ہے دل کردہ ہونا نا سیلپی بنایئے سیلپی بنا کے متھے دل رہیئے یہ ہیں حضرت چوپ سرکار اللہ رہاں جی تو آٹی بڑی مہربانی انج نہ بیٹھو جو میں چلیسویں دی محفل جو بیندے ہیں انج بیندے ہیں کہ جتھے بھی جائیے پہنچ چلیسویں دی محفل ہوئے گل زہرہ دے بابی دی ہو رہی ہے سبحان اللہ گل سلام دے نانے دی ہو رہی ہے کیڑا نوجوان یقین کرو تصویر تکی تے دل دے ویچے کترو ہندہ سہرہ بھی لہن لگا میرے بھائی اصحاد ایوب صاحب دعا فرماو اللہ سبیر دے درجات جب لندی اطاف فرمائے یقین کرو خدا دی کسیم تصویر تے جنہ پہ لگ دا ہے وہ جنہ کی دس ہونا ہوئے گا میں پوری فیملی واسطے دعا کو ہاں اللہ تعالی پوری فیملی سبر جمیل اطاف فرمائے انہ دے یارانو انہ دے بیلیاں انہ دے مہلے دارانو انہ دے وہاں پچھلین والے لوگانو کیونکہ جو تم بندہ چلا جاندہ ہے پھر بچ پتہ لگ دا ہے کہ بندے کی سمجھ دنے میں ایک جنازج گیا میں نے کسی نے اکھی ہے بھئی اسی جنازج گئے تو پورا پنڈ اسے بہت سے بڑا سوگوار ہوئے تکوڑیری مائی کہنے لگی یا بابا ٹڑت گیا ہے پر پورے پنڈ نو یتیم کر کے چلا گیا ایسے آج لوگ آتے ہیں پھر اپنی یادیں چھوڑ جاتے ہیں میری دعا ہے عصد بھائی کے لیے مولا علی کے بچوں کا صدقہ اللہ ہمارے اس بھائی کے درجات میں بلندی اطاف فرمائے آجی محمد عیوب صاحب کے لیے دعا ہے اللہ تعالی آپ کو لبی عمر اطاف فرمائے عمر خدری اطاف فرمائے اللہ اس بیٹے کے بدلے آپ کو کنیم البدل کسی نے کسی روپ میں اطاف فرمائے اور آپ کا نام رہتی دنیا تک سلامت رہے لو جی میں آخری جملہ دینا چاہنا من میں ایک بابا لبا بابا میرے شہر نہ سی بڑا امیر تیری بابا سی بڑا تاجر کے سمدہ بابا سی اوہ دی نظر میرے تھے پہ گئی میں نے کہاں دا افتخار گلیاں گلیاں پھرنے دیکھو جی کٹالا ہے پتر تھاک جائیں گا جلدی میں کہاں بابا تری سال ہوگی نے حج تک تھکیا تھا نہیں مجھے بوڑا نہیں ہونے دیتے آکا ٹکڑے تیرے کئی میں نے جانتے ہیں میری عمر کتنی ہیں لوکی لکا کے رکھتے ہیں پائی مختار طرح میں لوکا کے نہیں رکھتا میری عمر سنتالیس سال تو اللہ دا شکر ہے اللہ حمدللہ لیکن توڑے سامنے اس واسے فیٹ بیٹھا کہ میں جتے کھانا حسین دا لنگر سمجھ گئی کھانا اللہ حمدللہ تکھانا ہے نہ کہ جنی کے لوڑے بابا بابا کہاں لگا افتخار ہے میں کہاں جی بابا تو میرے پھنڈ دائیں تو میری شہر دائیں حکم ہوئے میں نے کہاں روی ہے تیرے کو لوڑ گئے میں نے کہاں جی کر کہ پیسے ہوالے میرے کا ریکہ جو میں پانا رات و رات چینی دیاں گڑیاں مگوائیے سٹور کریے چینی دی قیمت وہ دے گی تو بیچھا ڈانگے بابا جنہوں سٹور کے اندھے ہو جنہوں اردود ویچھے زخیرہ اندوزی کے اندھے شریعت مصطفہ میں زخیرہ اندوزی بند ہے اللہ چلے آنے اگر اللہ نہ کر راتاں جاگ جاگ کے تھاکے جائیں گا دو پروگرام پر پرداس گڑیاں چینی دیاں بیچھا گنی گھر میں کے تحریف ہوتے قیمت بد آکے رات و رات تیرا ٹھیک راکہ ہو جائے گا بوڑا تیرا پیس ٹھیک ہو جائے گا میں دیتا جواب پیاں تیناباد پنیاں تیناباد بابا میں نے چاوک جاندیا بدار چپولہ کات ہوگئی ہاتھے چپیل اکھا چتھلو کتنال پتر نے انگری پڑی ہوئے بابا جید کی گلے خیرے طبیعت ایسی ایسی رہا ہوتریا ہوتریاں بابا جیدی سٹور کی تھی تالہ شاہر واقع کر گیاں ترہ چار واری واشدی ہو گیاں پترہ نے بہا پھڑی تھے ڈکٹوں کو لے گئے انہوں نے کہا جی ریپورٹ کروا ریپورٹ آئی تھے میں نے سوگر بڑی بڑی ہائی سطح جو گئی پترہ میں بڑا پریشان ہو جائے گا ختم ہو جائے گا خاندی بھی نہیں جاندی لے گی چینی والا سٹور انہوں نے کہا تالہ لگائے بیٹر نے دل نہیں کر دا میں کہا بابا آ تینوں کا گال سنا ماں تی عمر شدی کی دے میں ایک والے کر رہا کہندہ کی میں کہا سن بابا کہ آسمات نہ ہوتے اڑتے پچھی پکھ پکھے رو قدی کسے نے ریکھے نے نہ ہی کر دے رزق صحیرہ نہ ہی پکھے مردے رہے بندہ مکری تو یہ تکڑی ہاتھ بچ تسے بیٹے جا پیدا پھرے بولانا سنیا جائے کیا کہتا کھار آسمان نہ ہوتے اڑتے پچھی پکھے رو قدی کسے نے دیکھے نے نہ ہی کر دے رزق صحیرہ نہ ہی پکھے مردے نے اے بندہ ہی کر دے رزق صحیرہ دے بندہ ہی پکھے مردے حضرت